سواگت ہے میری دنیا میں دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا تو جائز سے بات ہے کہ آپ کو ایساسنگٹ فرنچائزے کے بارے پتہ ہوگا اور اگر آپ نے اس فرنچائزے کے ہر ایک گیم کو اتھیان سے دیکھا ہوگا تو ہمیں ہر گیم میں ایک سیمبول نظر آتا ہے لیکن ہر ایک گیم کے ساتھ وہ سیمبول چینج ہوتے رہتا ہے دوستو ویسے تک بہت ساری گیم فرنچائزی ہوتی ہے جسے ایک خاص سیمبول ریپریزنٹ کرتی ہو لیکن دوستو اس فرنچائزے میں آپ جتنے بھی گیمز دکھیں گے ان سارے گیمز میں ہمیں الگ الگ سیمبول دیکھنے کو ملیں گے اور ان سارے سیمبول کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو نمازکار دوستو میں ہوں نام ہے الفائز اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ایڈل ورڈ دوستو اس فرنچائزے میں جتنے بھی گیمز ہیں ان سارے گیمز کو ایک 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 سیمبول سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے جو اس گیم میں ہونے والے کنٹینیویس چینج اور ویجول ڈیزائنز کو شو کرتا ہے دوستو اس فرنچائزے میں سارے گیمز کا اپنے ایک ٹائم پیریڈ ہے اور اسی ٹائم پیریڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سیمبول کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ گیم کے سیٹنگز اور پوائنٹ آف ہسٹری کو ریپریزنٹ کر سکے دوستو اس فرنچائزے میں سب سے پہلا گیم ایساسین کریڈ تھا اور اس گیم میں جو سگل اینے سیمبول ہے وہ لیوی سچوری کے مصرف سیٹی کے گروپ کو ریپریزنٹ کرتا تھا جو ہولی لینڈ سے بلونگ کرتے تھے دوستو یہ سیمبول جس گروپ کو ریپریزنٹ کرتا تھا اس کا نام تھا لیویٹائن برادر ہوت آف ایساسین اور یہاں سے اس گیم کی فرنچائزی کے شروعات ہوئی تھی دوستو اس گیم کی سٹوری کے اکارڈنگ یہ گروپ پہلے ارل مولین کے اندر تھا لیکن بعد میں ہوئے کچھ فرنچائز کے وجہ سے ایساسین نے ارل مولین کو چھوڑ دیا اور یہاں سے انہوں نے دنیا بھر میں فیلنا شروع کیا دوستو یہاں جو اگلہ گیم میں وہ ہے ایساسین کریڈ ٹو اینڈ برادر ہوت اور دوستو اس گیم میں جو سگل تھا وہ بہت ہی نارمل سا اور نم سٹینڈرڈ تھا جسے اس پورے فرنچائزی کا مین سیمبول بھی کہا جاتا ہے اور اگر دوستو آپ لوگ نے اس گیم کو کھیلا ہوگا تو ساید آپ نے یہ نوٹس کیا ہو کہ اس گیم کے مین کریکٹر کے جو گارمنٹس اور آرمر تھے وہ بہت ہی زیادہ چیلیس ہونے کے باوجود بھی اس گیم کا سگل کافی نارمل تھا تاکہ یہ شک کیا جا سکے کہ جو اس گیم کا مین کریکٹر تھا وہ بہت ہی ہمبل تھا اور دوستو یہ تو خیر ایک انٹرپیٹیشن تھا اور یہ بات کتنا سچ ہے وہ تو نہیں پتا لیکن بہت لوگ اسی تھیوری کو ریلیونٹ مانتے ہیں اسی لئے اسی تھیوری کے بارے میں نے آپ کو بتایا اب دوستو یہاں جو الگ گیم آیا تھا وہ تھا ایساسین کے ڈیویلیشنز اور اس میں جو ایساسین کا گروپ تھا وہ ٹرکی سے بیلاؤنگ کرتا تھا اور ان کا جو سگل تھا وہ ریپریزنٹ کرتا تھا کونسٹینٹی نوپل کے گروپ کو جسے یوسف تازیم چلاتا تھا جو اٹومان برادر ہوت آب ایساسینز کا لیڈر تھا دوستو سگل کا جو یہ ڈیزائن تھا یہ 16 سنچوری کے آرٹ کو ریپریزنٹ کرتا تھا اور دوستو یہ ہم سگل کے ٹیکچر کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں دوستو یہاں جو اگلا گیم آیا تھا وہ تھا ایساسینز کریٹ 3 اور دوستو اس گیم میں جو سگل تھا وہ کافی ہاتھ تک اس گیم کے امریکن ریولویشن سیٹنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوستو اس گیم کو سیمپل رکھتے ہوئے اس میں بہت ہی کم ایڈیشنز کیے گئے تاکہ یہ سگل مینلی صرف اس گیم کو ریپریزنٹ کر سکے اور تھوڑے بہت اس گیم کے سیٹنگز بھی دوستو اگر آپ کو اس گیم پہ سٹوری پتا ہوگی تو اس میں کونو ننگ پر ایک ایساسین تھا جس نے اکیلے ہی اس پورے امریکن ریولویشن میں ایک بہت بڑا ایمپیکٹ کریٹ کیا دوستو اس کے بعد جو گیم آئی تھی وہ تھی ایساسین کریڈ فور بلیک فلیک اور اس کا سگل پائرٹ تھیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوستو اس گیم میں جو یہ سگل تھا وہ ایڈوارڈ کینوے کے شپ کا فلیک کا تھا جس سے یہ سگل سپیشلی ایتین سنچلوں کے کریبین پائرٹس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا دوستو اس سگل میں جو سکل کا سیمبول تھا وہ دیتھ آف پائرٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور دوستو یہ کافیت تک صحیح کیونکہ اس میں بہت سارے پائرٹس مارے بھی گئے تھے دوستو اس کے بعد جو گیم لانچ ہوئی تھی اس کا نام تھا ایساسین کریڈ روگ کیونکہ اسی گیم سے ہی سگل کے ڈیزائن کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کا کونسپٹ شروع ہوا دوستو اس گیم کا جو سگل تھا وہ ٹوٹے ہوئے گراس کی طرح بنایا گیا تاکہ وہ اس گیم کی مین سٹوری کو ریپریزنٹ کر سکے جس میں سائق اور میک اپنے ایساسین بھائیوں کو دھوکا دیتا ہے اب دوستو جیسا اس سگل کا ڈیزائن ہے اس حساب سے تو کافی اچھے سٹوری کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن یہ سگل گیم کے سیٹنگ یا تھیم سے دور دور تک کنیکٹیڈ نہیں ہے دوستو اس کے بعد جو گیم آئی تھی وہ تھی ایساسین کریڈ یونیٹی اور اس میں جو سگل تھا جو ہرکا سا کٹا ہوا تھا تاکہ وہ گلٹنگ کو ریپریزنٹ کر سکے کیونکہ اس گیم کی تھیم فرنچ ریولوشن پر ریوالف کرتی ہے جہاں ایٹین سنچوری کے اینڈ میں گلٹنگ کا سب سے زیادہ یوز ہوتا تھا اب دوستو یہ سگل ایساسین کریڈ رف کے سگل کی طرح اتنا اٹریکٹیو تو نہیں ہے لیکن تب بھی اس سگل کی ڈیزائن کو اس فرنچائزی کا ون اوپ دی بیسٹ ڈیزائن کہا جاتا ہے کیونکہ اس ڈیزائن کے آنے کے بعد یو بی سارپ نے ٹائم پیلٹ کے بیسٹس پر ڈیزائن بنانے کا ٹرینڈ چھوڑ دیا تھا دوستو اس کے بعد جو گیم آیا وہ تھا ایساسین کریڈ کرنیکل جس میں تین گیم ایک بندل کے فارم میں تھے اور ان تینوں گیم کو ریپریزنٹ ایک ہی سگل سے کیا گیا تھا دوستو اس سگل میں کمپاس کو ایٹ کیا گیا تاکہ وہ کرنیکلز کو ریپریزنٹ کر سکے تاکہ یہ سگل تینوں گیم پر اچھے سے فٹ ہو سکے دوستو اس سگل کے اوپر اور بھی تھیوریس اس لیے نہیں بنی کیونکہ اس میں ہر ایک گیم الگ ٹائم پیریڈ میں ہوتا تھا دوستو اس کے بعد جو گیم ریلیز ہوا تھا وہ تھا ایساسین کریڈ سنڈیکیٹ اور دوستو اس گیم کا سگل بریٹیس پردر ہوت آف ایساسینز کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوستو اس سگل کا اینگولر ڈیزائن تھا اور سب سے خاص بات یہ کہ اس سگل میں نٹ اور بولٹس بھی تھے جو یونیٹیڈ کنگڈم کے انڈسٹریل ریولیویجن کو ریپریزنٹ کرتے تھے اب دوستو اس سیمبول کے بارے مار کچھ خاص تو نہیں بتایا لیکن اتنا دیکھ کے ساپ ہوتا چلتا ہے کہ یہ سگل ایساسین کریڈ اور دوستو اس گیم کا گیمپلے بہت ہی یونیک تھا کیونکہ اس کا ٹائم پریڈ کرے بی سی میں تھا دوستو اس گیم کے کہانے ایجپٹ کے پرانے سمیں میں ریولف کرتی ہے اور دوستو اس سیٹنگ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایساسین کرٹ کے سیمبول میں آئی آف آرس کو ڈیزائن کر دیا گیا تھا دوستو اگر آپ نے اس گیم کی سٹوری سنی ہوگی تب کوئی ضرور پتہ ہوگا کہ اسی گیم سے ہیڈن ونس کی سنوات ہوئی تھی جو آگے چل کے ایک ایسی اورگنزیسن بنتی جسے سب ایساسینس کہتے ہیں اسی لیے اس سگل کا ڈیزائن پرانے گیم سے انسپائرڈ نہیں ہے دوستو اس کے بعد جو گیم تھا وہ تھا ایساسین کرٹ اوڈیسی اور دوستو یہ وہ ٹائم تھا جب سگل کے ڈیزائن میں بہت بڑا شفٹ آیا دوستو اس سگل کا شیپ کافی حد تک ٹھیک تھا لیکن اسے اس ٹرے ڈیزائن کیا گیا تاکہ یہ پلرز کو ریپریزنٹ کر سکے اور اس سیمبول کے بیچوں بھی سپارٹن کا ہیلمٹ ڈالا گیا تاکہ وہ اس ٹائم پلیٹ کو ریپریزنٹ کر سکے دوستو یہ ہلمٹ سے پس ٹائم پلیٹ کوئی نہیں بلکہ سپارٹن پولیمارچ نکلوز کے ہلمٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو اس گیم میں پلیئر کا مین کیریکٹر ہے دوستو اس سیریز میں جو آخری گیم ریلیز ہوئی تھی وہ تھی ایساسین کرٹ والہلا اور دوستو اس گیم کو جو ٹائم پلیٹ تھا وہ وائکنگز کے ایچ کا تھا اور اس گیم کا سیگل دو ایکس کو ملا کے بنایا گیا ہے اور یہاں جو دو ایکس سے ان کے ہینڈل گوتھے ہوئے ہیں جو نوز فینٹسی آرٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دوستو اس گیم کا مین کیریکٹر ایکس کو ایسا ویپن یوز کرتا ہے اس لیے اس گیم کے سیگل کے لیے ایکس کو یوز کرنا ایک بیٹر آپشن تھا تو دوستو یہ تھے ویڈیو ایساسین کٹ کے سارے گیمز کے سیگل سکوپر جہاں ہم نے دیکھا کہ ہر گیم کے ساتھ سیگل کا ڈیزائن چینج ہو رہا تھا اور دوستو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ پتا چل گیا ہوگا کہ ہر گیم کے ساتھ اس سیگل کا ڈیزائن کیوں چینج کیا جاتا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز سے لائک کریں اور دوستو میں نے آپ کو پہلے کبھی ٹارگیٹ تو دیا نہیں ہے تو اس بار کا ٹارگیٹ ہے قریب پانچ سو لائکس کا کیونکہ میرے میکسیم لائکس ساڑھے چار سو گیا ہے تو اس بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ریکارڈ کو توڑ دیں اور اس ویڈیو کو قریب پانچ سو لائکس دیں اور دوستو اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور پھر لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بتا چل سکے اور اگر آپ کوئی سوال جاتا سکتا ہے تو اس ویڈیو سے لیٹر تو پس نجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی گیمک جڑے اور اپنے ٹرسنگ ویڈیوز کے لیے مائی ڈیوڑ کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں ہمارے سارے سوشل اکاؤنٹوں فولو کریں اور خاص کل کی مجھے اسٹرکرام میں جلور فولو کر لیں کیونکہ وہاں میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں تو فلا کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لیے جائے بھارت ست تمیف جائے تے